بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنڈز ہاتھ میں رہا ہے ہم بہت ہی مزے کا اورنج سپانچ کیک ویڈاوٹ بٹر ویڈاوٹ بیٹر اور ویڈاوٹ روان ہم اس کو بنائیں گے بہت ہی پرفیکٹ بنتا ہے تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں بنانا تو یہاں پر دیکھیں میں نے ایک درمیانی سائز کا اورنج لیا ہے اس کے میں نے سیڈز نکال دی ہیں لیکن میرے پاس جو اورنج ہے فرنڈز اس کے اندر سیڈز نہیں ہوتا یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا رہے ہوں آپ نے بہت احتیاط سے اس کے سارے بیٹ جو ہیں وہ نکال دینے اور اس کو کیوبز میں کٹ لینے اب یہاں پر میں نے بلینڈر لیا ہے اس کے اندر ڈالیں گے آدھا کپ آئل اور اس کے اندر ڈالیں گے ہم یہاں پر میں نے تھری فوت کپ لی ہے شگر وہ ڈال دیں گے اس کے اندر تین میں نے انڈے لیا ہے ایک ایک کر کے ڈالیں گے ہم ایسا نہ ہو کوئی انڈہ خراب ہو دیکھیں اس طرح سے انڈے ڈالنے کے بعد آپ نے اس کے اندر جو ہم نے اورنج کی کیوبز کٹ کے رکھے ہوئے ہیں یہ ڈال دیں گے اپنے پیل کے ساتھ ہی ڈال لیں چلکیں آپ نے گرانی نہیں ہے اس کا بہت ہی اچھا فلیور آتا اور خوشبو بھی بہت ہی اچھی آتی ہے اس کو بلینڈ کر لیں گے سکریبن میں نے اس کو دو منٹ بلینڈ کیا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے تاکہ جو اورنج کی جو چلکیں ہیں وہ اچھی طرح سے بلینڈ ہو جائیں اب اس کے اندر ڈالیں گے یہاں پر میں نے میدہ لیا ہے ون کپ اینڈ ٹری فورت کپ میدہ پہلے ایک کپ ڈالیں گے اور اس کو چھان لیں گے چھاننے کے بعد اس کو ہم نے بہت ہلکے ہاتھ سے اس کو ہم نے مکس کرنا ہے ہم نے اس کو بیٹ نہیں کرنا بس ہلکے ہاتھ سے ہم نے اس کو آہستہ سے مکس کر لینا ہے فرنس پرفیکٹ بنتا ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے کا ویڈاوٹ اینئی ایسنس ہم اس کو بنایں گے اب باقی کا جو میدہ ہے وہ بھی ڈال دیتے ہیں اس کے اندر اور ساتھ میں اس میں ڈالیں گے 2 ٹی سپون بیکنگ پاورڈر اور پھر سے ہم اس کو اچھی طرح سے چھان لیں گے دیکھیں اس طرح سے جب بھی آپ کیک بنائیں خوشش کریں کہ جو میدہ ہے اس کو آپ چھان کے ڈالیں یہ ہو گیا ہم نے اس کو آہستہ سے مکس کر لینا ہے سوفٹ ہینڈ سے آپ نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے یہ دیکھیں یہ مکس ہو گیا اب ہم اس کو بیکنگ مول میں ڈالیں گے یہ دیکھیں زب زب سے مکس ہو گیا یہاں پہ دیکھیں بیکنگ مول کو میں نے گریس کر لیا ہے اس کے نیچے میں نے بٹر پر لگایا اور اس کے اوپر میں نے آئل لگا کے اس کو گریس کر کے پہلے سے ہی ریڈی کر کے رکھ لیا تھا اب جو کیک کا بیٹر ہے اس کو ہم مول میں ڈالیں گے ڈالن کے بعد آپ نے اس کو ٹیپ کرنا ہے دو سے تین مرتبہ لازمی کیا کریں جب آپ نے کوئی سا بھی بٹر لینا ہے اس کو اپنے پری ہیٹ کر لینا ہے دس منٹ کے لیے میڈیم ہیٹ پہ اس کے نیچے دیکھیں میں نے سالٹ ڈالا ہوئے اور سٹینڈ رکھا ہوئے اس میں اب ہم کیک کو رکھ دیں گے اس کو کور کر دیں گے پہلے دو منٹ آپ نے فلیم کو میڈیم رکھنا ہے اس کے بعد آپ نے فلیم کو لوگ کر دینا ہے چالی سے پینتالیس منٹ میں یہ بہت اچھا بیک ہو جائے گا یہ دیکھیں فرنڈ جب آپ نے اس کو بیک کرنا ہے تو آپ نے جو بڑھتا ہے اس کے اوپر کوئی بھی موٹا کپڑا ڈال دینا ہے تاکہ ہیٹ جو ہے وہ باہر نہ نکلے اور آپ کا کیک پرفیکٹ ریڈی ہوئی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردس ریڈی ہوئا ہے فرنڈز جب ہم اس کو ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے یہ دیکھیں یہ کمپلیٹی ٹھنڈا ہو چکا ہے اب میں آپ کو اس کو نکال کے دکھاتی ہوں بہت ہی پرفیکٹ یہ بنتا ہے بہت ہی مزیقہ بنتا ہے آپ اس کو سٹرائی ضرور کیجئے گا بہت آسان ہے یہ دیکھئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا پرفیکٹ ہے آپ اس کا کلر بھی چیک کر سکتے ہیں اور آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا سوفٹ اور کتنا مزیقہ لگ رہا ہے یہ دیکھیں کہ میں آپ کو قریب سے دکھاتی ہوں ویڈاوٹ اوون ہم نے اس کو بنایا ہے فرنڈز میں موسلی کیک ویڈاوٹ اوون بناتی ہوں اس لئے تاکہ سب لوگ اس کو ایزیلی بنا سکیں یہ بہت ہی پرفیکٹ بنتے ہیں اب ہم اس کی ڈیکوریشن کریں گے آپ چاہیں تو کریم کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں میں اس کو ڈیکوریٹ کروں گی تو سائٹ پر میں نے اورنج کاٹ کے رکھا ہوا تھا اس کے پیسے لگا دیں گے تاکہ ہمارا کیک بہت ہی پیارا لگے کیونکہ میں نے اورنج سپانچ کیک بنایا ہے اب اس کے اوپر اورنج کے پیس رکھ دیں گے اور یہاں پر میرے پاس جو ہے ریڈی میڈ ویپنگ کریم ہے یہاں پر ایزیلی اویلیبل ہے وہ لگا دیں گے اس کے اوپر داکہ ہمارا کیک بہت زیادہ خوبصورت لگی یہ دیکھیں اس طرح سے لیکن اس کے لئے آپ نے کیک کو کمپلیٹری چھنڈا کر لینا ہے آپ چاہیں تو کریم ویپ کر کے وہ اس کے اوپر لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے کتنا پیارا لگ رہی ہے اب ہم اس کے اوپر لگ دیں گے فرینڈز میں آپ کو اس کو کٹ کے دکھاتی ہوں کہ یہ کتنا سوفٹ ہے اور کتنا پرفیکٹ ہے اندر سے یہ دیکھیں یہ کتنا سوفٹ بن ہے کیک ہمارا یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست یہ لگ رہا ہے بہت ہی مزے کا بنتا ہے فرینڈز آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے بہت ہی آسان ہے بنانا یہ دیکھیں تو فرینڈز دیار ہے ہمارا بہت ہی سمپل بہت ہی آسان اور بہت ہی مزیدار اورنسٹی کیک کس کو بنائیے انجوائی کیجئے مجھے بتائیے آپ کو کیسے لگا آپ کو بہت ہی بسند آئے گا اپنا بہت سا خیار رکھی گا میرے چانل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ